بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بہت ہی پیاری سی اورگینزا فراغ بنانا سے کھاؤں گی اور دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی یہ ایک فینسی ویر ہے اور میں نے اس کے ساتھ سٹرپ بھی لگا دیا ہے پیسے اگر آپ سٹرپ نہیں بھی لگائیں گے تو یہ اس طرح بھی بنائی جا سکتی ہے اس کے لیے مجھے تقریباً ہاف میٹر کپڑا چاہیے شرٹ کے لیے دو سال کی بچی کے لیے میں بنا رہی ہوں ویڈھ اور لیندھ میجر کر لیجئے تقریباً بیلی بٹن تک کی شرٹ بنے گی اور نیچے جو ہے پھر اس کا جو گہرہ بنے گا سو دبل فول کر لیں کپڑے کو ٹھیک ہے فیبرک آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں شائنی فیبرک میں نے لی ہے گولڈن کلر اور ریڈ کلر کا کنٹراسٹ کیا ہے یو کن ٹیک اینی فیبرک اف ڈیفرن کلرز جس میجر ایٹ ویڈ اگر آپ کے پاس شرٹ نہیں ہے تو بیلی بٹن سے اوپر تک جو ایریا ہوتا ہے وہاں تک شرٹ بنائی جاتی ہے تو آپ وہاں رکھ کے بچی کی کھڑا کر کے اس کو میجر کر سکتے ہیں اور میجر کرنے کے بعد آپ نے اس کی شرٹ کو کٹ لینا ہے آلرڈی ہم کافی ویڈیوز میں آپ کو دکھا چکے ہیں کہ آپ نے شرٹ کی کٹنگ کیسے کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں ہماری شرٹ ہو چکی ہے تیار اس کو میں اس طرح سائٹ سے کٹ دوں گی بہت سے فروکس میں نے دیکھے ہیں جس میں سٹرپ نہیں لگائی جاتی لیکن سٹرپ آپشنل ہے آپ لگانا چاہے تو لگا لیں اگر آپ کی بچی انکومفیٹیبل فیل کرے تو آپ نہ کرے تو آپ بے شک نہ لگائیں اور اگر سٹرپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ لگانی چاہیے تو آپ سائٹ پہ لگا سکتے ہیں ایک شولڈر میں اس کا بناؤں گی اور دوسری طرف میں سٹرپ لگاؤں گی یہ اورگینزا کا کپڑا ہے یہ چار حصے ہیں دو نیچے ہیں دو اوپر ہیں یہ بہت ہی خوبصورت سو اورگینزا آپ کو مل جائے گا اورگینزا بہت ہی یوز کیا جاتا ہے سپیشلی فور ڈوبٹا میکنگ اور فروکس میکنگ تو یہ اس کی لیندھ اور ویٹھ آپ نے میجر کر لینی ہے لیندھ اور ویٹھ میجر کرنے کے بعد آپ جتنی بہت زیادہ لانگ فروک کی نہیں ہے نیچے جھالر لگاؤں گی اور ساتھ میں میں اس کو گول کارٹ دوں گی یہ ایک طرح سے آپ کی امریلا فروک بن جائے گی تو میں نے یہ چار کپڑا رکھے ہیں یہ تقریبا یہاں سے آپ نے راؤنڈ کا کپڑا ہوگا یہاں سے آپ نے راؤنڈ کاٹ لینا ہے آپ میجر کر لیں یہاں سے میں فور کروں گی یہاں سے بھی فور کر کے میں نے ایک گول اس کو یہاں سے کٹ کر لینا ہے یہ فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں یہاں سے گول کٹنگ کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو اپن کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح کی لوگ دے رہی ہے آپ فرنز وہ گول کٹنگ کرنے کے بعد میں نے لمبائی کو میجر کرنا ہے کہ میں نے کتنی بنانی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس 11 آئی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں کہ آپ کی بچی کی جو لیندھ ہے مطلب میں گھٹنوں تک بناوں گی تو آپ نے کتنا اس کا میجر کرنا ہے آپ اس کی سکرٹ یا فروک کے ساتھ میجر کر سکتے ہیں اس طرح فرنز اس طرح رکھتے ہوئے آپ اس کو گول ایک راؤن سرکل بنا لیں گے اس کو کٹ کر لیں گے بہت ہی نیٹ اس سے آپ کی جو ہے وہ آ جائے گی کٹنگ آ جائے گی اب جتنے آپ کے بچے کی آپ فروک لمبی بنانا چاہتے ہیں اب فرنز ریمیمبر دس کے نیچے میں نے ایک پٹی بھی لگانی ہے اس لئے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں یہ کس طرح بناوں گی یہ دیکھیں اب میں اگر اس کو کھول دوں تو یہ آپ کے پاس سکرٹ تیار ہو جاتی ہے آپ سکرٹ بھی اسی طرح بنائی جاتی ہے میں آپ کو آگے بہت ساری سکرٹ بھی بنانا سکھاؤں گی اب اس کے نیچے میں نے ایک جھالر لگانی ہے اس کی پیکو کروائیں گے تو بہت ہی پیاری سی ابری بھی فروک بن جائے گی تو تقریباً فور انچز کا ڈسٹنس سے میں ایک جھالر کٹ لیتی ہوں تو یہ آگے پیچے دونوں میں جو ہے وہ فروک کے نیچے لگ جائے گی صرف فرنڈز آپ نے یہ کٹنگ کر لی یہ آپ کی جو کٹنگ ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب ہم آ جاتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اب جو اوپر ہم نے بیس بنانا ہے فرنڈز جو شرٹ میں بنا رہی ہوں اس کا میں نے ایک پٹی کاٹ لی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں اس پٹی کو لگاؤں گی اور پھر ہم اوپر اس کی باڈی کو اس کے ساتھ جوڑ دیں گے تو یہ ہماری کٹنگ آلموسٹ ڈن ہو چکی ہے آپ فرنڈز جو آپ نے نیچے شمیز کا کپڑا لگانا ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پاس سیمپل سلپ کا کپڑا ہے آپ کوئی بھی کٹن لے سکتے ہیں سلپ کا پتلا والا کپڑا لے لیں تاکہ زیادہ ہیوی نہ لگے اب آپ نے اس کو کیسے میجر کرنا ہے چار حصوں میں آپ نے ڈیوائٹ کر لیا اور اسی طرح ایکزیکٹلی ہم اس کی کٹنگ کریں گے جس طرح ہم نے سکرٹ بنائی تھی لیکن فرنڈز اس میں میں تھوڑا شمیز کا کپڑا زیادہ رکھوں گی کیونکہ مجھے نیچے جھالر بھی لگانی ہے تو اس طرح آپ نے اس کو رکھ لیا اور اس کی آپ نے یہاں سے تھوڑی سی زیادہ آپ نے یہاں سے کٹنگ کر دینی ہے کیونکہ جب سٹیچنگ ہوگی تو اس میں بھی کافی کپڑا آجے گا تقریباً چار میٹر ایکسٹرا کپڑا میں اس میں رکھ رہی ہوں کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ بھی ہے نیچے میں جھالر بھی لگانی ہے تو اس لیے یہ دونوں کو کبر کر دے گی یہ فرنڈز ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو گول کٹنگ کر کے اور اس کو میں آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھیں اس طرح گول ہو جائے گا اس کو جب آپ نمیل کریں گے تو نیچے شمیز کے نیچے یہ کپڑا آجائے گا کمیز کے نیچے کپڑا آجائے گا یہ میں نے ایکسٹرا کپڑا لیا ہے اس کا میں نے بنانا ہے بازو ہم نے ایک فلاور کی شیپ دینی ہے ہم اس کو زیادہ بند نہیں کریں گے تو اس کی بھی لیند اور ورد آپ اپنے بچی کے اس کے مطابق آپ دیکھ لیں نیچے میں نے منشن بھی کر دی ہے کہ میں کتنی لے رہی ہوں اگر آپ ٹوئیئرز کی بچی کا بنا رہے ہیں تو زیادہ ورد ہونی چاہیے اور لیند بھی زیادہ ہونی چاہیے اس کو ہم سائڈوں سے ایسے آرک شیپ میں کاٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک روز ٹائپ کا جو سائڈ ہے بازو بن جائے گا چلے فرنز اب ہم اپنی سٹیچنگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جو شمیز ہے اس کو آپ نے اس کے ساتھ ریچ کرنا اور ساتھ میں نیچے جھالر لگا دینا ہے یہ آپ کے پاس جھالر کا کپڑا ہے اب آپ کو ایک اور چیز میں بتاتی چلوں کہ جو جھالر ہے وہ ہم لگائیں گے سب سے پہلے ہم اس کی اوپر جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا فولڈ کر کے اور ہم اس پہ جھالر اوپر کی طرف لگائیں گے اور پھر وہ نیچے آجے گی تو یہ کیوں جو ابری ابری آپ کو نظر آتی ہیں فراکس کی جھالر وہ اس لیے نظر آتی کیونکہ ہم اس کو الٹا لگاتے ہیں اور پھر جب ہم اس کو سیدھا کرتے ہیں تو وہ ابریوی ہی رہتی ہے اس لیے آپ نے اس کو شمیس کے کپڑے کے ساتھ سٹچ کر دینا ہے موسیقی فرنزی اب ہم نے نیچے لگا لیا اور اس کو ہم نے اُلٹا کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی لکا رہی ہے اب ہم اوپر اس کی شمیس کو جوڑیں گے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ نے کیسے جوڑنی ہے جو اوپر آپ نے گول دائرہ کٹا تھا اس کے ساتھ ہم پہلے اس کو اٹیچ کریں گے ٹھیک ہے اُلٹی سائٹ پہ اور پھر ہم اس کو فولڈ کر دیں گے اُلٹی سائٹ پہ کر دیں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ بہتی نیٹ اور کلین لک آ جائے گی دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کے ساتھ بنا لیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے ڈبل سلائی دے کر اور میں نے تیار کر لیا ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گی یہ آپ سکرٹ بھی بنا سکتے ہیں اس طرح کی اور بیچ میں آپ نیچے جو ہے الاسٹک لگا کے آپ اس کی سکرٹ اور شرٹ بھی بنا سکتے ہیں اور لیکن میں جو ہوں وہ فروگ بنا رہی ہوں تو اس لئے میں نے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ لگیا ہے اب آپ فرنڈز ہم اس طرح کرتے کہ بازو لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ایک روز کی طرح کا بازو بنانا ہے تو آپ اس کو پلیز فل کنسنٹریشن فل فوکس سے دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے تقریباً تین پیٹلز میں نے لئی ہیں ٹھیک ہے اور تین پیٹلز کو میں اب کس طرح جوڑوں گی میں نے سائٹوں سے پہلے اس کی تھوڑی سی اس کو موڑ لیا ہے تاکہ ایک نیٹ لک آئے گی بازو کی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو اس طرح سے سٹ کر لینا ہے آپ دیکھئے کہ آپ کو جو ہے وہ بہت ایزی لگے گا بنانا موسیقی موسیقی پرنز اب میں ایک لانگ سٹریپ لے رہی ہوں اور یہ میں نے گھلے کے ساتھ لگانی ہے تو اس کو میں ڈبل ڈبل کر کے ایک رفر لیس بنا کر میں اس کو پوری گھلے کو اس سے کور کر دوں گی ساتھ میں سٹریپ بناوں گی جو کہ میں سٹریپ سٹریپ آپشنل ہے آپ بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں اگر آپ نہیں بنانا چاہتے تو بے شک آپ نہ بنائیں کیونکہ اس طرح کی سٹائلیش پروکس بھی آج کل بہت چل رہی ہیں موسیقی 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 I hope friends آپ کو یہ ایڈیا چھلگا ہوگا پسند آئیت please like thank you so much for watching my video and please if you are not my subscriber please subscribe my channel thank you so much for watching Allah Hafiz